عقیدے کا احترام کریں اور آپ بھی ہمارے عقیدے کا احترام کریں لورالزم تو یہی ہے کہ سب ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کریں میں نے یہ سوال اسی لئے قائم کیا ہے کہ اساس اسلام عقیدے پر ہے یا حقیقت پر عقیدہ فیت بلیو عقیدہ اگر آپ تمام عدیان کا مطالعہ کریں یا عقائد کا مطالعہ کریں عدیان کی بات ابھی لفظ عدیان استعمال نہ کیجئے مذاہب استعمال نہ کیجئے لوگوں میں چلے جائیے فیلڈ سٹیڈی افراد بشر میں ہر فرد کے کچھ اپنے عقیدے ہیں ہر فرد کہتا ہے سب میرا عقیدہ یہ ہے اب آپ بہت سے عقیدوں کا مطالعہ کیجئے یا سارے عقیدوں کا مطالعہ کیجئے یا چند عقیدوں کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جو حقیقت پر مبنی ہیں بعض عقیدے ایسے ہیں کہ جو صرف توہم پر مبنی ہیں بعض عقیدے ایسے ہیں جو اشتباہات پر مبنی ہیں آخر یہ عقیدہ کے پتھر کی ایک مورتی سنتی ہے ہماری مدد کرتی ہے یہ عقیدہ کیا حقیقت پر مبنی ہے عقیدہ تو ہے عقیدہ تو ہے اس کے عقیدہ ہونے میں کوئی شباہ نہیں ہے مگر یہ عقیدہ ریالیٹی پر بیس کر رہا ہے حقیقت پر بیس کر رہا ہے یا صرف توہم پر اور ایسے ہی نجانے کتنے عقید ہیں اب بہت سی مثالیں پہلی تفریل میں نہیں دینا چاہتا اب عقید کا مبالعہ کریں عقید حقیقتوں پر بھی مبنی ہو سکتے ہیں اور اشتباہات پر مغالطوں پر اور توہمات پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اسلام کے بارے میں یہ یقین فرمالیں کہ اسلام کسی عقیدے پر مبنی نہیں ہے اسلام کوئی عقیدہ انٹروڈیوز نہیں کرتا کوئی عقیدہ انٹروڈیوز نہیں کرتا قرآن مجید میں کہیں لفظ عقیدہ ہے اسلام کہتا ہے کہ حقیقت کے آگے سربسجود ہو جاؤ حق کو حق کہنا اسلام ہے حقیقت کو حقیقت کہنا اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی عقیدہ اسلام نہیں پیش کرتا ہے بہت بحث ہوگی اس پر مجھے معلوم بحث ہونی چاہیے ہم پیدا ہوئے ہیں بحث کرنے کے لئے ہماری تعریف ہیں انسان ناطق انسان ناطق کے معنی صرف یہ تھوڑی ہے کہ آوازیں پیدا کرنے والا حیوان ہیں آوازیں تو ہر حیوان پیدا کرتا ہے آوازیں تو کبھی کبھی پتھر بھی ٹکرا جاتے ہیں تو آواز پیدا ہو جاتے ہیں حیوان ناطق کے معنی یہ ہے کہ سوچنے والا حیوان سوچنے والا جاندار فکر کرنے والا جاندار مجھول کو معلوم بنانے والا جاندار نامعلوم کو معلوم بنانے والا جاندار حق کو حق سمجھنے والا جاندار حقیقت کی تلاش کرنے والا جاندار تو اسلام میں ہماری انسانیت کو للکارہ ہے اور کہا ہے کہ تم آنکھ بند کر کے آقائد کے پیچھے میں جاؤں آنکھ کھول کے حقیقتوں کے پیچھے جاؤں بہت اہم بحث ہے یہ دیکھئے ہمارا ایک پورا علم ہے علم کلام جو علم اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ مذہبی عقائد کو سمجھنے اور سمجھانے کا آئے یعنی آپ نے پہلے کچھ عقیدے بنا لیے ہیں آپ کے عقیدے ہیں کچھ اب اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک ڈسپلن ڈیولپ کی اس کا نام اسکولیسٹسزم یا علم کلام رکھا اسلام کہتا ہے کہ پہلے سے کوئی عقیدہ نام کی چیز رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے حقیقت تلاش کیجئے حقیقت کو بحیثیت حقیقت کے قبول کر لیجئے یہی ہے اسلام ٹیکنیکل بحثوں میں ابھی نہیں وارد ہونا چاہ رہا ہوں پہلے گفتگو اور موضوع نفس موضوع عام ذہنوں میں راسخ ہو جائے کیا توحید کوئی عقیدہ ہے توحید کوئی عقیدہ یہ جملے تمہیں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کے ذہنوں میں رہنے چاہیے اسلام کا اصل الاصول بس ایک ہے اور وہ ہے توحید قرآن مجید کا موضوع ہے توحید قرآن مجید نے اور اسلام نے حیات اور کائنات کے تمام مسائل کو حل کیا ہے کس کی بنیاد پر توحید توحید کی کی بنیاد پر حل کیا ہے توحیدی کی بنیاد پر اس کی تفسیر کی ہے توحیدی کی بنیاد پر توجیح کی ہے ہر مشکل کا حل توحید کی روشنی میں پیش کیا ہے اسلام نے اور قرآن نے زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے ہر ہر مسئلے کو بلا استثناء توحید سے جوڑا ہے یہ توحید کیا عقیدہ ہیں یہ توحید ایک حقیقت ہے صرف عقیدہ نہیں ہے محض عقیدہ نہیں ہے نرا عقیدہ نہیں ہے حقیقت ہے اور اس کفتگو کو آپ قرآن مجید ہی کی روشنی میں انبیاء کی جو منطق ہے جس میں منطق کے اسطلاحیں تو نہیں ہوتی لیکن روح منطق ہوتی ہے انبیاء نے کس طریقے سے گفتگو کی ہے مشرقین کے ساتھ کافرین کے ساتھ توہم پرستوں کے ساتھ کس طرح انہیں بلایا ہے توحید کی طرف اسلوک کیا ہے بلانے کا دعوت کا اسلوک کیا ہے کوئی پتھر کے کسی بدھ کو پوجھ رہا ہے نبی آتا ہے نبی کہتا ہے کہ ان ان بطوں نے تمہیں بنایا ہے یا تم نے انہیں بنایا ہے چھوٹا سا جمعہ ہے اگر اس منطق کو کوئی رد کر سکتا ہے اس منطق کو کوئی رد کر سکتا ہے اگر یہ عام باتیں جو آج کل کی جا رہی ہیں سیاسی اور اختصالی مفادات کی خاطر مسلحتوں کی خاطر ہر ایک کے عقیدے کا احترام کیجئے تو انبیاء کو خاموش رہنا چاہیے تھے بھئی اس کا فیت ہے وہ اس بط میں بلیف رکھتا ہے فیت ہے بلیف رکھتا ہے اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ مؤثر ہے اس سے دعا کر رہا ہے اس کی پرستش کر رہا ہے یا مؤثر کوئی اور ہے لیکن اس کی پرستش کے نتیجے میں وہ کوئی اور خوش ہو جائے گا راضی ہو جائے گا یہ وسیلہ ہے اسے وسیلہ قرار دے رہا ہے تو اس کا اپنا اعتقاد ہے کہ جسے چاہے وسیلہ بنا لیں وہاں بھی نبی آکے کہتے ہیں یہ دیکھو تو صحیح کہ یہ وسیلہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے